موسیقی آپ کی سلامتی جاتا ہوں اس سے پہلے کہ کلام کو پھوڑے ایک دو آپ سے گدائش کرنا چاہوں گا ایک تو اپنے موبائل کو آف کر دی آج ہم صبح شکر گزار ہیں خدا ان کے دھر میں اس کی حیکل میں ہم موجود ہیں اور یہ امرلے ایک عزاز ہے مطفر کے آج ہم اس سلامتی سے اپنی حیکل میں لے کر آیا اور آج جیسا آپ اگر بھی دیکھ رہے ہیں اپنے اور سامنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں ایک خاص دن ہے اور اس دن کی مناسبت سے آج یہاں پر دعا کی جائے گی درخواست کی جائے گی ابھی بھی پہلے بھی دعایں کی گئی ہیں لیکن اسے پیش کر کہ ہم دعا کریں کچھ دیر ہم کلام میں اتریں گے اور دیکھیں گے دونوں پہلوں کو دیکھیں گے آج ماں کا دن ہے اور ماں منفیت رکھتا ہے جب اس کی اولاد آ جاتی ہے تو کچھ بات اولاد سے کریں گے کچھ ماں سے کریں گے اور پھر ہم بالکل دعا کریں گے میں درخواست چھوٹے بچوں کو بٹھائیں گے یہ کنسنکریشنز جسٹرگ ہوتی انہیں بٹھائی ہیں جن کے ساتھ بچے انہیں بٹھائی ہیں ماں کو خراج تحصیل پیش کرنے کا دن ہے اس کا شکریہ عدا کرنے کا دن ہے اس کو یہ کہنے کی ضرورت ہے ماں تو عظیم ہے ماں کو یہ کہنے کی ضرورت ہے ماں پیرے جیسا بے شک ہم نے کہا ییسو جیسا کوئی نہیں لیکن ماں پیرے جیسا بھی کوئی ہے یہ کہنے کی ضرورت ہے اور یہ لفاظی نہ ہو یہ آج کے دن کھلے نہ ہو یہ بڑی حلط انگیز بات ہے میرے نزدیک کہ تین سو پینٹ سٹھ دنوں میں یا تین سو چیسٹھ دنوں میں سے صرف ایک دن ماں کے لیے اور ایک دن باپ کے لیے مقصود کر دیا ہے ماں تو چوپیس گھنٹے ماں ہیں ماں تو ہر گھنٹے کے منٹ میں ماں ہے اور ہر منٹ کے سیکنڈ میں ماں کی جو ممتہ ہے وہ کبھی سوتی نہیں ہے اس کا تجربہ آپ کو ہوگا جب یہ بیٹی کچھ کہہ رہی تھی تو مجھے تو بڑا کچھ سمجھ آ رہا تھا اب ہم اگر سمجھنا نہ چاہیں تو وہ الگ بات ہے کیونکہ ماں میں نے کہا کہ جن کی ماں زندہ ہیں ابھی تک وہ بڑے عظیم ہیں اور بڑے مبارک لوگ ہیں جن کی ماں ہیں ابھی تک ان کے پاس آپ کے پاس موقع ہے کس وقت تو جایا نہ کریں جب ماں چلی جاتی ہے نا یا باپ چل رہتا ہے پھر اس کی قدر ہمیں بات میں آتی ہے تو باپ میں پشتانے سے کیا پائے وقت ہے ابھی تو میں نے جس کا ایک دن مقصود کر دیتے ہیں آج کے دن ماں پھلا کے ایک گلاب کا پھول بیش کر دیں گے ایک گلدستہ اگر زور لگیا تو پیش کر دیں گے ایک پھول ہوگا باقی سال بچاری پھول بنائیں یہ ہماری زندگی کا وطیرہ ہو گیا لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج آپ رہیں اپنی مارس سے جب آپ کو موقع ملے اس چلس میں اگر کہہ دیں خدا کی حضوری میں جس میں نے پہلے کہا ماں تو عظیم ہے ماں تو پیاری ہے ماں تو قیمتی ہے ماں تو تھنڈی چاہاں ہے میری لیے وغیر وغیر جو کچھ ہم کہہ سکتے ہیں ہمارا دل دل اندر سے نکلیں تو یہ کافی ہے لیکن باقی دنوں میں یہ تسلسل میں نے کہا ابرکرار کنا چاہتا ہے ماں کا دل ہے تو باپ کو پراموش نہیں کرتے اگر باپ کا دل ہے تو ماں کو پراموش نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو خدا نے جوڑا ہے کون ان کو علا کر سکتا ہے یہ لازم و مظلوم مظلوم ہے جب ماں کا دل ہے تو باپ اس کے ساتھ پر آئے یہ نہیں ہے کہ آج باپ کوئی نظر انداز کرنے اور جب باپ کوئی دن ہے تو ماں کو نظر انداز کرنے تو میں چاہتا ہوں اور یہ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ یہ سایہ نبی کے صحیح پہ کا پینتالیس ماں باپ کو لیے جن کے پاس کلام مقدس ہے یہ سایہ پینتالیس ماں اور اس کی نبی آیت سے تیرمی آیت کا خدا کے کلام کو دیکھیں گے خدا کے کلام میں کچھ یوں مرکوم ہے افسوس پر جو اپنے خالق سے جھگڑتا ہے ٹھیکرہ تو زمین کے ٹھیکروں میں سے ہے کیا مٹی کمار سے کہے کہ تو کیا بناتا ہے کیا تیری دستکاری کہے اس کے تو ہاتھ ہی نہیں اس پر افسوس جو اپنے باپ سے کہے تو کس چیز کا والد ہے اور ماں سے کہے تو کس چیز کی والدہ ہے خدا اندیس رائل کا کردوس اور خالق یوں فرماتا ہے کہ کیا تم آنے والی چیزوں کی بابت مجھ سے پوچھو گے کیا تم میرے بیٹوں یا میری دستکاری کی بابت مجھے حکم دوگے میں نے زمین بنائی اور اس پر انسان کو پیدا کیا اور میں ہی نے آہ میرے ہی ہاتھوں نے اسمان کو تانا اور اس کے سب لشکروں پر میں نے حکم کیا رب رفعہ فرماتا ہے میں نے اس کو صداقت میں برپا کیا اور میں اس کی تمام راہوں کو ہمبار کنوں گا وہ میرا شہر بنائے گا اور میرے حسینوں کو بغیر قیمت اور قیوز کے ازاد کر دے گا خدا ان کے کلام کے پڑے اور سنے جانے سے اس کی برکت خیرین ہے افسوس اس پر جو اپنے خالق سے جھگرتا یا خدا کلام پر تیار کہتا ہے افسوس اس پر افسوس کا مطلب ہے کہ یہ بات نہایت قابل مذہمت یہ بہت بری بات ہے اور خدا جس پر افسوس کرے وہ تو بہت بھی خطرنات بات ہے افسوس اس پر جو باپ سے کہے تو کس چیز کا والد ہے اور ماں سے کہے تو کس چیز کی والدہ ہے افسوس اس پر جو خالق سے جھگرتا ہے خالق سے جھگڑنا کیا ہے جب کوئی بیٹا یا بیٹی اپنے باپ یا اپنی ماں کو ماں کا دین ہے ہم فوکس ماں کو کر رہے ہیں اس میں میں ماں کی بات کروں گا پیام کلام میں لکھائیں اور ماں سے کہے تو کس چیز کی والدہ ہے جب ہم اپنے ماں باپ سے جھگڑتے ہیں کلام کی اس آیت کی رشن میں تو دراصل ہم خالق سے جھگڑتے ہیں ہم ماں باپ سے نہیں وہ عرض خود ماں باپ نہیں بنے یہ نہیں ہوتا سو مورٹرزز کہتے ہیں آج خود باپ بن گے نہیں ان کو خدا نے بنائے ہمارے ماں کو ہماری ماں کو ہمارے باپ کو وہ رتوہ خدا نے دیا اور اس کو ہم کم کرنی سکتے ہیں لیکن جب ہم جھگڑتے ہیں ماں سے یا باپ سے بہت جھگڑے ہوتے ہیں یہ حقیقت ہے ہم چلچ میں آکے سارے میں اپسر کہتا ہوں بہت وہ بن جاتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں بڑے جیٹلمن بن جاتے ہیں اس ورک خدا چاہتا یہ میرا حقصدی نہیں لیکن سچاری تو ہمیں تسلیم کرنے کی ضرورت کہ ہمارا رویہ چرچ کے بعد مابا کھر میں خاص طرح پر اور جب ہم خاطر پر فیننشل ڈیل کرتے ہیں جب ہمیں پیسوں کے ڈیمانڈ ہوتی ہے تب ہمارا رویہ مابا آپ کے ساتھ کہتا ہوتی ہے جب ہماری کوئی مانگ ہوتی ہے تو جب ہم مابا آپ سے جگڑتے ہیں تو ہم خالق سے جگڑتے ہیں اور مار سے جب کہے تو کس چیز کی والدہ ہے یعنی کیا تیجی کیا حسیت ہے مجھے کیا تنے کیا دیا یعنی تُو نے مجھے کیا بنایا تو کس چیز کی والدہ ہے مجھے کیسا بنایا یہ میں نے آپ کو بتایا فیننشل پروپلم جب پیسے کی ڈیمانڈ ہوتی کوئی بات ہوتی کوئی اپنی بات ملوانی ہوتی کوئی خطرناک ڈیمانڈ ہوتی تو پھر اس طرح کے سوال اولاد اپنے مابا آپ سے کرتے ہیں اور جب یہ سوال کرتے ہیں تو ان کے سامنے دوسرے خاندانوں کی نوجوانوں وہ خند کی طرف دیکھ کر اپنے مابا آپ سے کرتے ہیں کس چیز کی والدہ ہے اس کے پاس تو یہ ہے اس کے پاس تو یہ ہے اس کے پاس وہ ہے ہمارے پاس کیا تُو نے ہمارے میں کیا کیا بہت ہفہ میں نے یہ سنا باپ کو کہتے ہیں کیا کیے دیں ہمارے میں کیا کیا ہے ہمارے مابا آپ بس ہمیں جنم دے کر اس دنیا میں چھوڑ دیا کچھ باتیں ہوتی ہیں ہم اس طرح ہم اس کو بسکس نہیں کر سکتے کچھ حقیقتیں بھی ہیں جہاں لیپسز ہیں ماباپ کے حوالے سے بھی تھوڑا سا آخر میں بات کروں گا لیکن آج تو ہم کیونکہ ان کا دن منا رہے ہیں ہم نے ان کی عصد کو آج دو چند اوپر لے جانا ہے آج نہیں بلکہ یہ عیب کر رہے ہیں کہ یہ یہاں سے قائم ہو جائے گا اور جب تک روئے زمین پر میں زندہ ہوں میری سانسیں ہیں میرا باپ میری ماں میں نظر میں مہترم ہوں گے ہر اگر مہترم نہیں ہوں گے تو پھر کلام میں سے کچھ باتیں ہم نے آج دیکھنی ہیں یہ حقیقت ہے خدا نے کہا میں نے بنایا بھئی تم کو کیا اطراز ہے میں نے بنایا تو پھر تم کس سے اس سے کیا پوچھتے کہ میں نے ماں سے کہتے تو کس چیز کی ماں خدا کا ہر انسان کی تقریق بارے ایک مقصد ہے کومن کی بات نہیں کر رہا کومن جو مقصد ہیں وہ تو اپنی جگہ لیکن ان روئی شدی طور پر بہت سی باتیں ہیں مجھے کیا بنایا مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے بہت سال پہلے جب میں نوجوانوں کی طرح تھا میں ایک روڈ پر جا رہا تھا کسی شہر کوئٹا میں اور میری جو کی جو ایک پوٹیوٹی مجھے روڈ پر بیٹھا ہوا ایک موچی نظر آیا میں چاہتا نوجوان بیٹھے اور بیٹھے ہیں اس پاس کو بہت سسنے تو میں اس کے پاس بیٹھ گیا روڈ پر اور میں اپنی میں نے اس کو اپنی یوٹی دی اس کے پاس رشتہ ایک دو لوگ پہلے سے بیٹھے تھے وہ کام کر دا اور تھوڑی دیر میں وہاں سے روڈ اس روڈ پر ایک ڈی ایس پی گزرا وہ رکا اور اس نے موچی کو سلوٹ مارا اور پیچھا جناب کیا حال ہے موچی بات چیف ہوئی ہا ہا الیک سلیک کرنے کے بعد حال چال کرنے کے بعد وہ چلا گیا وہ جو شخص ایک پہلے سے بیٹھا تھا اس نے بولا یا یہ ڈی ایس پی کون ہے جس نے تم کو سلوٹ مارا ہے اس نے کہا یہ درہ کلاس پیلو ہے ہم سکول میں کچھن پڑھتے تھے اس نے کہا بڑی حیرت کی بات ہے وہ ڈی ایس پی بن گیا اور تم موچی بن گئے اس نے کہا اگر میں بھی ڈی ایس پی بن جاتا تو تمہاری جوتھی کون سے ہمارے بنانے کا مقصد جو بنایا خدا نے یعنی جس حیثیت میں ہمیں رکھا یہ اس کی مرضی ہے کسی کو کیسا بنایا کسی کو کیسا بنایا کسی کو کمزور بنا دیا کسی کو زوراور بنا دیا کسی کو داکتوار بنا دیا کسی کو لاغر بنا دیا کسی کو لمبا بنا دیا کسی کو چھوٹا بنا دیا کسی کو ٹکا بنا دیا کسی کو موٹا بنا دیا کسی کو ذہین بنا دیا کسی کو لائک بنا دیا کسی کو چست بنا دیا کسی کو چلاک بنا دیا کسی کو کن زہن بنا دیا کسی کو خبصورت بنا دیا کسی کو خبوصورت بنا دیا کسی کو گورا بنا دیا کسی کو کالا بنا دیا کسی کو گندمی بنا دیا یہ اس کے کام یہ اس کے کام ہیں تو پھر یہ تو میں نے فізیکلی باتیں کی ہیں پری circumstRI جو ہے وہ ہاتھ دہ juga میں ان کو چھنی سکتا تو جو اس سے پسند آئے وہ کرتا ہے تو پھر شکاید کی کیا اور جب ہم ماں باپ سے شکایت کرتے پھر تھوڑی سو بھمجن کی باتیں اُس طرح ہوں گا اگر ماں باپ نہیں بنا چکے تو پھر ہم کیا بنے جب ہم سمجھدار ہو گئے تو پھر ہم کیا بنے ہم نے کیا کیا ہم نے کتنی جد و جھیل کی کہ اپنی زندگی کو اس سطح پر لے جائیں جہاں پر ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں میرے سارا انسان کی کتاب کھولیے گا آئیے سارا پھر پندروے باب میں انسان کی کتاب میں میرے سارا جلدی حوالوں میں آئیے کہا کہ ہم حق پر جو ہے اپنے میسج کو سمجھتے میں دعا کر سکیں انسان پندروے باب اور اس کی بیسویں یہ جو لکھا ہے دانا بیٹا بات کو خوش رکھتا ہے پر احمق اپنے ماں کی تحقیر کرتا ہے وہ احمق ہے کلام کا بے وقوف ہے جو تحقیر کرتا تحقیر کا مطلب ہے اس کو حقیر جانتا مابا بہت دفعہ زنیوں میں مسیح کا پرستار ہوتے ہوئے اور بڑے ہاتھ خاتر گھاتے ہوئے بڑے نعرے بھاتے ہوئے ہم جب گھر جاتے ماں کو حقیر جانتے ہم وہ ساری بریسی کو کھو دیتے ختم ہو جاتا ہمارے پاس کچھ نہیں رہتا لکھا ہے پر احمق اپنے ماں کی تحقیر کرتا ہے اور احمق سلام لکھا ہے پھر احمق کی کہہ دیتا وہ خدا نہیں یہ احمق کا کام ہے جب وہ کہہ دیتا ہے اس کے سطر میں باپ کی اگر ہم پرچیس میں آیت میں چلے جائیں انسان میں ہم ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ احمق بیٹا اپنے باپ کے لئے غم احمق بیٹا اپنے باپ کے لئے غم اور اپنی ماں کے لئے خاخی ہے ہم اس کی جانت کو دکھ دیتے ہیں خرق ہے کڑھے بن جاتے ہیں ہم اس کے لئے کرواہت کیونکہ ہمارے لب پر کرواہت ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہاں پر جو ہے کڑھوہت آ جاتی ہے میرے سے ذرا پیچھوے باپ میں جائیں آج میں آپ کے لئے زیادہ جو چیزوں پر دیتے نہیں کروں گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ضرورت یہ ہے کہ ہم دعا کریں اور نوجوان پیار ہوں اگر کوئی یہاں پر بیٹھا ایسی زندگی ہے کہ اسے احساس ہو جائے کہ آج تک وہ بلدی گترا تو یہی ماں کے پاہوں میں جائیں یہ بڑی بلیسنگ کی بات ہے یہ بڑی برکت کی ضرورت آج صبح جب میں آ رہا تھا میں نے کہا برکت لے کے جانی ہوں تو مجھے ایک ایسا خادم اردر آیا راقتے میں جوکسر مجھے دیر کا منگ ہوڑ لیتا ہے تو پھر میں انسان ہوتے ہیں میرے اندر کی کچھ پیدا ہوتا ہے لیکن آج میں آ رہا میں نے بوٹسائٹل رکھی میں نے اس کو کائیں بیش کیا میں نے اس کو موارد لی اور میں نے کہا میرے لیے برکت آپ کے لیے برکت کیونکہ ہم نہیں جا آئے ہیں ہم ایک زندہ خدا کی ضروری نہیں جا تو آپ آج برکت کو لے کر جائیں تیسوہ باہ اس کی گیاروی آج کو پڑھ دیماؤں پر کے لیتا ہے ایک پوشت ایسی ہے جو اپنے باہ پر لانت کرتی ہے اور اپنی امام کو مبارک نہیں ہے ایک پوشت ایسی ہے جو اپنے باہ پر لانت کرتی ہے باہ غیروں میں جا کر اپنے مادات کے متعلق اللہ جو باہ پر کرتی یہ یقین جانی ہے کہ وہ تو ریکارڈ کر کے پورے شہر میں اس کو پھیلاتے ہیں لیکن یقین جانی ہے یہ جنہیں اور بھی ریکارڈ بن رہا ہے یہ تحریر کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ کلام کاؤکم ہے اپنی ماں کو مبارک نہیں کہتی ماں کوئی نہیں کہتی ماں تو باہر سے برکت ہے تو تیرے وشیلہ سے دنیا میں آیا تو نے مجھے بنایا تو نے مجھے جگہ تک پہنچا دیا تیری مہرمانی اب باقی کم میں خود آگے لے کر جاؤں گا نہیں ساری زندگیر پہ مجھے کیا بنایا تحقیر کیا ہے جب ہم ان کا حکم نہیں مانتے ہم ان کی بات نہیں کرتے مجھے یاد ہے سیچرز میں لافظ جب میں پریش کر رہا تھا ایک ماں ایک بیٹے کو لائی جب ہم وہاں جو دوسری جگہ پریفاظت کرتے تھے تو ایک ماں ایک بیٹے کو لائی جوان بیٹا تھا اس نے کہا اس کے لئے دعا کریں میں نے کہا کیا ہمارا چھگڑا ماں باقی ساتھ کیا ہے کہ تم ہماری بات نہیں مانتے ہو تو ہم ان کی کتنی بات مانتے ہو اولاد ہوتے ہوئے ہم ان کی باتیں ان کی مانی ہو اپنی ماں کو مبارک نہیں کہتی یعنی اسے بلیس نہیں کرتے ہر ٹائم اس کے لئے ماں جتنے سالسی بھی ہو جائے ماں اسے تکر ہوتی ہے میں نے روٹی دینی ہے میں نے پانی دینا ہے میں نے چائے دینی ہے میں نے اس کے کپڑے تیار کرنا ہے میں نے پتہ نہیں ماں کسوں سے کیا ہوتی ہے یہ تو جب جیسٹیس بیٹی نے کہا جب ماں بندے نہ پھر پتہ کرتا ہے کہ ماں چیز کیا ہے اس سے پہلے نہیں قدر آتی ہوتی ہے اور یہ قدر آتی ہے پھر پتہ چلتا ہے ماں ہاتھوں سے نکل گئی ہے اول ٹیسٹرمنٹ میں جب ہم جاتے قرآن اعتامہ میں جب ہم جاتے تو بنی اسرائیل کو خدا نے لانت اور برکت بھائے حکم دیا تھا کہ تم نے لوگوں کو کچھ کو برکت دینی ہے تو اس تشنا ستائیس باپ اور اٹھائیس باپ آپ جب پڑھتے ستائیس باپ جو ہے اس میں لانت کے مطلب ہے کہ اس باپ پر جو یہ کرے اس کو لانت کرنا اور پھر لکھا آگے کہ جو یہ کرے اس کو برکت دے دینا تو جب ستائیس میں اس تشنا ستائیس باپ اس کی سولنی آئے تو جب ہم پڑھتے تو خدا کی کلام نے وہاں پڑھ لکھا غور سے سنیئے لانت اس بر جو اپنے باپ یا ماں کو حقیر جانے اور سب لوگ کہیں حامل وہاں پر لکھا لانت اس بر جو اپنے باپ یا اپنی ماں کو حقیر جانے یعنی ان کی تحقیر کرے یعنی ان کا حکم نہ مانے اور پھر اس کے لئے لانت کیا آئی در دیتی یہ جب میں پیسوہ باپ بولا ہوتا نا اسی میں لانت کو لکھ دیا کہ کیا لانت آئے گی جو اپنے باپ کو حقیر جانے گے ان کا حکم نہیں مانے گے مثال تیس باپ اس کی سترویات میں لکھا اور وہ آنکھ جو اپنے باپ کی ہنسی کرتی ہے کئی اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں یہ کیسا ہے کیا ہو گیا تُو دیکھ کپڑے سے دے نہیں پانا ہے تُو باہر جانے سے ڈیلی مزاہ کڑھی بیسٹی ہوں نہیں کچھ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں وہ آنکھ جو اپنے باپ کی ہنسی کرتی ہے اور اپنی ماں کی فرمابرداری کو یعنی ان کے تابعے لینے کو اس کا حکم مانے کو حقیر جانتی ہے بادی کے گو پہ اس کو اچھے پھلے جائیں گے اور گدھ کے بچے اسے کھائیں گے پریکٹیکلی شایدر سا ہمیں ہوتا نہ کرنی آتا ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا لیکن روحانی طور پر ایسا ہو رہا ہے جب دسٹرائی اللہ سے آٹھ گوڑ کھانے کو میں آٹھ محدود اور تمہیں کوشش ہے کہ میں بلکل کھوڑ جاؤں تاکہ ہم دعا کریں تو بار بار میں چیز کو سٹریس کروں تو میں بہت سے چیزوں کو نیک ہو رہا کہ آج نوچون کیسے برباد ہو رہا ہے ان کا گوشت کیسے گل رہا ہے ان کو کس کس طرح کی عزیت لگی ہوئی ہے کیا کیا خاص کر پر وہ جہاں نشے بارشی کی طرف چلے جاتے ہیں ان کا جسم کیسے دسٹرائی ہو رہا ہے تو یہ جسم برباد ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے وہ یہ وجہ یہ ہے یہ نظر آتی ہے تو یہ خروج جو ہے وہ اکیس باپ اور اس کی سطر نہیں آتا لیکن کا اور تیسمنٹ میں وہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھی کہ اور تیسمنٹ میں شریعت میں بڑے سخت احکام تھے تو وہاں پر لکھا ہے خروج جو کس باپ اس کی سطر ہی آت میں اور اور جو اپنے باپ یا ماں پر نامت کرے وہ قطعی مار ڈالا جائے لوگ کلام میں لکھا ہے نکال کر لائیں اس کو تو وہ چورہ میں لائیں چور پر لائیں بتائیں اور سورے لوگ اس کو سمسار کرنا آج اگر وہاں نے یا باپ نے پاسٹر کو بتا دیا یا خادم کو بتا دیا کسی خاندان میں کسی کو بتا دیا اس نے سمجھا دیا بیٹا ایسا نہیں کرتے وہ اس کا دشمنٹ بڑھ دیا انسار کرنا تو دور کی بات ہے کیونکہ یہ فضل کا دور ہے جب فضل کا دور ہے تو بہت سے چیزوں میں ہم نے ریبرٹی لی ہوئی ہے جو مرضی کا ہے آزادی کی ناکہ مجھے آزادی ہے میری مرضی ہے جو میں کروں لیکن کلام ہمیں باندھ رہا ہے کلام ہماری حدوں کا تائم کر رہا ہے کلام ہمیں ایک فریم ورک میں لے کر آ رہا ہے اس سے آگے ہم نکل نہیں سکتے ہمیں اس میں بندے رہنے کی ضرورت ہے تو جب خدا حکم دے رہا تو جو احکام دیئے فروچ بارہ باپ اور بیچ باپ اس کی بارے میں دکھا تو اپنے باپ اور مار کی عزت کر دی تب زمین پر تیری عمر کیا ہوگی جی اس میں عمر ایسی دی لمبی اوبر نہیں ہوئی کیونکہ چلا ہمیں گے اگر شریف سو برس کو بھوکر بھی مرے تو وہ لانتی ہے عمر گرار تو یہاں بتا بلیسنگ تیرے ساتھ ساتھ برکت تیرے ساتھ ساتھ باپ کا ہاتھ ماں کی شکت باپ کا پیار ہمیشہ وہ سایہ بن کر تیرے ساتھ رہے میں جب جوب پر تھا ڈیوٹی میں تھا ہے ایک جگہ میں کام کرتا تو میرا جو باس تھا وہ آرمی سے تھا تو جن دن اس کی ماں پر گئی جب وہ آیا تو بہت رو رہا تھا ہم جب اس سے اتعجی دی تو اس نے کہا کہ بنجیون آج مجھے پتر چل رہا ہے مجھے سمجھ رہی ہے اب میں دنیا وقیلہ رہی ہے میں نے کہا نیسر آپ کے والد تلاللہ کہتا ہے نہیں جو ماں جو دعا کرنے والی کی نابوٹے بھی میں بے فکر ہو کر اپنے گھر پر لیتا تھا میں ہر کام پر بے فکر ہو کر چلا جاتا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا ایک خستی ہے جو میرے لیے ہمہ وقت دعا کریں میری سلامتی کی میری برکت کی میری چہارت کی تو عزیزوں بیٹے بیٹیوں ماں ماں ہے اس کی قدر کو تو یہ سمجھینیں چیز کو بار بار جو ہے جب کلام کی عبدیسیو کی انجیل کا اگر آپ پندروں باپ پڑیں گے انیس ماں باپ پڑیں گے مر کر سات ماں باپ پڑیں گے بار بار لکھا آگے ختم میں تکر ہے کہ اپنے ماں باپ عزت کر اس کا تابع ہے یہ بار انیس ماں باپ اور اس کی تیسری آیت میں یہ لکھا ہوا ہے آئیے ذرا اس آیت میں چاہت میں ہم پڑیں احباب انیس ماں باپ پریز جو حالیلویہ حالیلویہ میں تم میں سے ہر ایک اپنی ماں اور اپنے باپ سے ڈرتا رہے اور تم میرے سبتوں کو مانا میں خداون تمہارا خدا حالیلویہ میں جب اس آیت کو دیکھ رہا ماں باپ سے ڈرتے رہے نا اس کو جوڑ کان دیا لگے خدا سبت کے ساتھ ہم بڑے احتمال سے تیار ہو کر خدا کے گھر میں آتے ہیں یعنی ہمیں ڈر ہو کر خدا کچھ لوگ خدا کے گھر میں دل سے آتے ہیں شکر گزائی کا میں کچھ ڈر سے آتے ہیں کچھ دیکھا دیکھی آتے ہیں لیکن ہاں جاتے ہیں چاہتے ہیں تو اس لیے وہاں خدا نے اس کو جوڑ دیا اب سمجھیں اس بات کو کہ تم میرے ثبت کو پاک ماننا یہ سارے میں لکھا کہ ادھر کوئی ثبت کو نہیں کرے گا پھر کیا کہیں گے ہم مصر جان نہیں سکتے تو یہ کرنے کی ضرورت تو میں کنکلولنگ کی طرف آتا ہوں تمام ماں کو مجھو کر سلام تمام ماں شکاریم جادے ہم کو بھی جو ماں پرنے والی ان کو بھی سلام کرتا یہ کچھین ایک عزیم خدم لیکن ساتھی ساتھ آج ماں کو کچھ پوچین بھی کرنا چاہتا ان سے کچھ گزارش بھی کرنا چاہتا آپ بھی مسیح جس میں ہو کر ماں ہونے کی ذمہ داریوں کو پورا دیں مسیح جس میں ہو کر میں نے لفظ عدا کیا طرف داری نہ کریں ہمارے خاندان میں بگاڑ اس وقت پیدا ہوتا ہمارے گھرانے میں جس کے متعلق خدا نے فرمایا میں ترے گھر کو بنائے رکھوں گا بگاڑ اس وقت پیدا ہوتا جب ماں یا باپ طرف داری کرتے ہیں ایکویلیٹی نہیں ہے ٹریٹمنٹ کو ہاں گھر میں تو پیارہ تو ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ماں باپ کو جو ہے وہ کرنے کی ضرور ایکویلیٹی مصفح امن شام کی لانے کی دنگلتی دوسری جو تلقین کرنا چاہتا ہوں ماں کو کہ اگر کچھ دیکھیں تو چشم پوشی نہ کریں آنکھیں بند نہ کریں کہ آپ کوئی ٹھیک ہو جائے گا آپ کوئی ٹھیک نہیں ہونا آپ پہ کام خراب اندر جائے گا وہاں پر خدا سے رجوع کرنے کی پولن یسو سے اس کا لہو مانگ لے کی اگر ماں کو پتا ہے تو شاہر کو پتا دے شاہر کو پتا ہے اگر اندر پیون پتا نہ لگی وہ انہوں قتل کر دے گا کر دے گا چنگے جان پھوڑ جائے گا نہیں کرنا قتل کسی نے وہ دور گدر گئے پاندر لوگ اور میں مسیح میں اوپر باتیں کر رہا ہوں تو اس لیے شیئر کریں آپس میں ماں باپ کو ایک ذمہ داری دی گئی وہ بیوی سے چپاتا رہتا ہے وہ شوہر سے چپاتا رہتا ہے اور اولاد کا بیڑا پر اپر پر چلتا ہے شیئر کریں اس کو ڈھونڈیں اس کے لئے دعا کریں خادم کے یہ ہمارے زخموں کو مرم رکھنے کی جگہ یہ ہے یہاں پر لے آئیں اس مسئلے کو اس کو حضوری میں خدا کی رکھنے کو بندیں ایک عظیم رہنوہ بنیں اولاد کو مسیح یسو کے لئے بنائیں اپنے بچوں کو جو ہے یسو مسیح کے لئے تیار کریں ایک وردہ اسی چرچ میں ایک پیغام میں میں نے کلام مقدس سے تین عظیم ماں کا ذکر کیا اس کو روپیٹ کرنا دلت نہیں ہے ایک اس میں سمسون کی ماں ایک یہنہ بسکتسوہ دینے والے کی ماں علشبہ اور تیسرے میرے اور آپ کے یس مسیح کی دنیا بھی ماں مریم یہ میں نے بتایا کہ یہ تین مائیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو کیسے تیار کیا خدا کے مشن کو پورا کرنے کے لئے لیکن کچھ مائیں اولاد کے ذریعے مقدسوں کے سر کٹوا دے کچھ مائیں میں نے کہا غور سے سنیے اپنے اولاد کے ذریعے مقدسوں کے ساتھ رکھوا دے حیر و دیاس کلام مقدس میں لکھا اس نے اپنی بیٹی کی تربیت ہی غلط کر دیا اس نے اس کو ناچنے میں مشتاق کر دیا اس کو ایک زبردست ڈانسر بنوا دیا اور اس نے ایک ایسا ناچ پیش کے کلام میں لکھا ہے کہ بادشاہ خوش ہو گیا اور کہا مان کب مان نے کہا یہ اندر کرتا رہو گو آلے کبھی کبھی اولاد کی ایسی بھی تربیت دیا اس لئے میں پھر ترخواست کرتا ہوں آپ کو سلام مرز کرتا ہوں میری ماں تو بہت سال پہلے دنیا سے چھو گئی لیکن آج بھی وہ یہاں زندہ کیونکہ اگر میں یہاں کھڑا ہوں تو یسو کا مشروبہ تو تھا لیکن میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑا اس کلام کی حسیلہ سے خیال ایسی کلام کی حسیلہ سے خدا میرے بچوں کو اور ماں کو بڑھ کر آئیے دعا تو جو زور میں بڑھ کر ہے اور تیرے جیسا کوئی ہوں میں تیرا شکر درکت میری ان بیٹیوں کو میری ان بہنوں کو جو ماں ہیں خدا ان کسرت کی برکت اور جو یہاں بیٹے بیٹیاں بیٹے تیرا اسمان بیرے جسوسی ناستر کی ناستر